موسیقی خواتین و حضرات آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو لیٹرلی کسی طرف کے مہتاج نہیں ہیں میرے خیال میں کینیڈا میں اور انٹرنیشنلی جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا یوٹیوب یا خبارات پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں وہ ان کے نام سے اور ان کے کام سے جو ہے وہ پورے طریقے سے واقف ہیں اس کے باوجود میں ذرا رسمن یہ ارز کر دوں کہ ہمارے ساتھ آج ہیں جناب تارک فتح صاحب تارک فتح صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکلیم رائٹر ہیں یہاں ٹرانٹو سان میں کالومسٹ ہیں یہاں پہ ایک نیوز ڈاک ٹین ٹین ریڈیو جو کینیڈا کا ایک بڑا پاپولر ریڈیو ہے اس پہ ان کا ایک ٹاک شو ہے ایکٹیویسٹ ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم تارک فتح صاحب کا ذرا مختلف طریقے سے جو ہے وہ انٹرویو لیں گے چونکہ ہم سب لوگوں کو ان کے خیالات بقتن فقتن سننے کا موقع ملتا رہتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آڈینز کے پائنٹ آف ویو سے دیکھنے والوں کے پائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ زیادہ ہے ان میں کلیریٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے میں نے آج ان کو یہ فرائیڈے نائٹ وید حمیر باشانی کے اس پروگرام میں باتور مہمان بولایا ہے خوش آمدید تینکیو بری مچ تارک صاحب آنے کے لیے آج کے اس پروگرام کا جو آغاز میں اس بات سے کرتا ہوں کہ آپ کی باتورے ایک ایک ایکٹیویسٹ ایک پروگریسیو پرسن ایک روشن خیال آدمی کے طور پہ آپ کی ایک لائف لانگ قسم کی سٹریگل ہے اس سٹریگل کے مختلف حوالے بدلتے رہے شروع شروع میں آپ نے پاکستان میں ایک سٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ جو ہے ایک پروگریسیو ڈیمارکریٹی سٹریگل میں حصہ لیا آپ جیل میں بھی گئے اس کے بعد آپ نے مارشلہوں کے خلاف جو ہے وہ جدوجید کی اس کے بعد آپ جلہ وطنی بھی ایک طرح کی جو ہے وہ اپنی سیلف امپوس جو ہے آپ نے کی پھر آپ کینیڈا میں آئے یہاں آکے آپ نے اپنی جدوجید جاری رکھی ذرا مختلف معاذ پہ اور زیادہ امپارٹنڈ معاذ پہ اس حوالے سے کہ یہاں پہ ایک نئی جو سین وائس تھی لیکن آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے بہت سارے آڈینز کے ایسے سوالات ہیں جن پہ تھوڑی سی اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس میں پہلا سوال جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران یا اس سے پہلے برسغیر کے اندر جو پولٹیکل سیچویشن بن گئی تھی اس میں مطالبہ پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی متفقہ مطالبہ نہیں تھا اس کی مخالفت میں دو طرح کے لوگ تھے ایک پولٹیکل ایکٹیویس تھے ایک ریلیجس سکالر تھے اور دونوں کے بڑے بڑے نام تھے بڑے بڑے کام تھے ریلیجس سکالرز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو علماء دیو بند تھے مولانا محدودی مولانا محدودی سمیت مولانا حسین احمد مدنی کی طرح کے لوگ جو ہیں ابو الکلام ازاد کی طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے قیام کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف بیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا اس طرح پالیٹیکس میں بھی ہم سب جانتے ہیں سندھ میں پنجاب میں سراد میں جہاں جہاں بھی پاکستان بنا وہاں کے بڑے بڑے پالیٹیشنز اور پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتی گویا پاکستان کی کریشن یا فارمیشن کا جو پراسس تھا وہ کوئی ایسا متفقہ قسم کا پراسس نہیں تھا ایک ڈیفرنس اپنین تھی خود قائد عظم احمد علی جنار نے جو ہے وہ کیبنٹ میشن مان لیا تھا جو ہے وہ تقسیم سے فوراں پہلے اس حوالے سے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پیشن سے بات کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ اس کے اندر آپ کا آرگومنٹ بھی بڑا سٹراؤنگ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ سب لوگ جو جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان میں سے ایک بڑی ایکسریت بعد میں جو ہے انہوں نے کہا جی اب پاکستان تو بن گیا جس طرح ہمارے جو ہے وہ سیراد کے خان عبدالغفار خان صاحب ہیں یا باچا خان صاحب ہیں ویلی خان ہیں اس بکس بزین جو ہے اس طرح کہ بہت سارے لوگوں نے کہا جی اب یہ بن گیا تو اب مل جل کے اسی کو ٹھیک کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں یہ کوئی ہسٹری کے مس کنسپشن ہے یا کیسے آپ اس کو دیکھیں پاکستان بنایا ہے یو پی اور بحار کے نوابوں نے حیدرباد ڈکن کے لوگوں نے ان لوگوں کو خطرہ تھا کہ ان کی ہندو اکثریت پہ جو نوابی تھی اس کا کیا حشر ہوگا اگر جمہوریت آگئی ٹھیک جہاں مسلمان اکثریت سے رہتا تھا یعنی پنجاب سرد یا بلوچستان تو خیر الگ ملک تھا یا بنگال بھی دیکھئے وہاں تو پریشانی نہیں تھی پاکستان کی ضرورت تھی ان لوگوں کو جن کو اپنی ہندو دشمنی اور ہندوستان سے دشمنی اور جو اپنے آپ کو مغلعی سلطنت کے انہیریٹر سمجھتے تھے کہ ہم اب بہادر شاہ زفر کے بعد ہم یہ بیڑا اٹھائیں گے کہ ہندوستان پہ ایک ہزار سال اور حکومت کریں گے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے دارال اسلام میں جانا ہے وہ بنانا ہے جیسے شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ چلو افغانستان تو ایک پاکستان بنائیں گے اور یہ ان لوگوں نے بنایا جن کو اپنی ہی جو جو ایک تو یو پی کے نواب تھے دوسرے وہ لوگ جن کو اپنی ماں باپ سے شرمند کی تھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جیسے جنا صاحب ہیں یا اقبال ان لوگ کے تو یہ تو سیکنڈ جنریشن مسلم ہیں اس پرٹیکلر کنٹیمٹ جو کیا کہ مور لویل دن کنگ بالا صاحب ہے اس میں دے کود ناٹ فائنڈ ا پلیس فور دیمسل جہاں وہ برطری حاصل کر سکے جب ان کی ایڈینٹیٹی ایک مذہب کے نام پہ ہو گئی تو وہ کسی صورت اپنے آپ کو مینورٹی میں نجھے نہ چاہتے اس میں نہ صرف یہ بلکہ اسماعیلی کمیونٹی جس میں آقا خان موجودہ آقا خان کے دادا وہ احمدی مسلمان اور لکھنو اس سائٹ کے شیعہ مسلمان ان لوگوں کو اس سب کمیونٹیز اور ایک لنگویسٹک اردو بولنے والے مسلمانوں کو اپنی کلچر کو لے کے انہوں نے ایک الگ ملک بنایا اور اس میں جو لوگ رہتے تھے ان کو کولنائز کیا اس کو پاکستان کو اردوستان بنایا اور جہاں تک پاکستان کی لیجیٹیمیسی کا تعلق ہے وہ تو نائنکین سویٹی ون میں پتیس سال کے اندر تیہ ہو گیا کہ پاکستان وز این اپسرڈ آئی گیا اور وہ ٹوٹ کے ختم ہو گیا جو لوگ مجارٹی پاکستان تھے انہوں نے اپنا نام بدل کے بنگلہ دیش کر لیا باقی جو یہ لوگ بچے یہ تو لیفٹ آورز ہیں پاکستان کے دیکھئے فورٹی سکس تو یہ جو لیفٹ آورز ہیں جی انہوں نے تو اپنے آپ کو پاکستان کی جو آئیڈنٹیٹی ہے یا ریاست ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ کیسے کہاں مطلب جو باچہ خان نے تو اپنی مرنے کے بات کہا کہ اس زمین پہ میری قبر نہیں ہوگی ان کی لاش جلال آباد لے جا کے دفنائی گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست اور عوام کے درمیان اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ پاکستان ایک لیجیٹی میٹ کنٹری کے طور پہ اس کو چلتے ہیں پاکستان تو خود پاکستانی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا کہ وہ کون ہے لیجیٹی میٹسی کی تو بات اس وقت آئے گی جب لوگوں کو پتا وہ ہیں کون میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو گھما گھما کے لے کے آتے ہیں کشمیر کا پاکستان میں کشمیری زبان نہیں بولی جاتی ہے کوئی آپ کسی آپ کا تعلق کشمیر سے ہے آپ مجھے بتائیے کوئی پاکستان میں کشمیری زبان بولتا ہے نہیں بولنا تو دور کی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی سمجھ نہیں آتی تو جب ایک جنو سائیڈ ہو کلچر کا کہ ایسا ملک بنے جس کی جو نمبر ون پریورٹی تھی کشمیر اس زبان کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا کہ آج پاکستان اوکی پاکستان کشمیری جس کو میں کہتا ہوں اور میں اس میں انڈیا کے سٹینڈ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ 47 میں دی ایسیشن ٹو انڈیا بہت ڈریکٹ ڈیسلٹ او پاکستان انویزن او ڈی سٹیٹ او جمعو او کشمیر یہ اسی پاکستانی یہ ہی نہیں ابھی تک سمجھتا ہے نا نہیں کشمیر کا مسئلہ تو بہت تھی چکے لیندھی اور اس کو چھوڑ دیں پنجاب میں مجھے بتائیے کہ آپ نے پنجابی زبان پہ پابندی پنجابیوں نے خود لگائی نہ ایک سکول میں بولی جاتی ہے نہ پنجابی زبان میں کچھ پڑھایا جاتا ہے نہ ہی کسی محذب گیدرنگ میں کوئی پنجابی بولتا ہے کیونکہ پنجابی بولنے کا مطلب ہے کہ وہ آدمی یا تو شراب پیئے ہوئے یا گمار ہے یا کیا کہتے ہیں پیزنٹ ہے مزارہ کہتے ہیں نا وہ ہے اس کیٹیگری ایک آدمی ہے ٹانگا چلانے والا ہے محذب آدمی تو اردو بولے گا آپ نے کراچی میں گجراتی زبان کو جینسائٹ کیا جہاں دو گجراتی اخبار نکلتے تھے آج ایک بھی نہیں نکلتا آپ نے وہاں کچھی زبان کو تباہ کیا آپ نے وہاں سندھی کو آؤٹلاؤ کیا نائنٹین سیونٹی ٹو تک سندھ کا کپٹل کراچی کے اندر اردو زبان آہ سندھی زبان آؤٹلاؤ وقفے پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کروں گا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اندستان سے آئے ریلیجس بنیادوں پہ یا لینگویسٹک بنیادوں پہ انہوں نے آکے تو پاکستان کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو کالونیلائز کیا بلکل اور وہاں کے جو لوکل کلچرز ہیں لینگویجز ہیں وہ ساری جو ہیں ایک طرح سے جو ہے انڈر اوپریشن ہوئی ہیں بلکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو کیا یہ ریاست نے کیا انڈیویجز نے نہیں چونکہ بغیر اوکمران طبقات کی عشیر بعد یا ان کی منشاہ کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا نہیں نہیں یہ کیا ایک باتائی رہا یہاں ہی سے ہم شروع کریں گے وقفے کے بعد کہ کیا اس میں عوام جو ہے وہ واقعی کوئی پارٹیسپیٹنگ فیکٹر تھے یا یہ صرف ریاست نے جو ہے عوام پہ ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو امپوز کیا ہے تو جب ایک ہم چھوٹی کیسی بریک لیتے ہیں بریک کے فوراں بعد ہم گفتگو کا آغاز وہ یہاں ہی سے کریں گے تارک فتح صاحب یہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو یہ سٹیٹ ورسس پیپل کے درمیان مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں عوام اتنے پارٹیسپیٹنگ فیکٹر نہیں تھے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہی دوریاں جو عوام اور ریاست کے درمیان اقتضاد جو ہے وہ موجود ہے یا ریاست کیا ہے ریاست پاکستان کی فوج ہے جی وہ ہی لوٹ مار کرتی ہے وہ کہاں سے اس کا بھی موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ ہی اپنے مزائلوں کے نام بھراک رکھتا ہے وہ ہی عبدالی نام کے مزائل رکھتا ہے جس مزائل جس شخص نے لاہور کو تباہ کیا لاہور کے ہی لوگ جو ہیں وہ خوشی سے اپنے ہی تاتل اور ریپسٹ کے نام پہ اپنے ہی مزائل رکھتے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے ریاست تو ان پہ کرے گی نا جن کو پتہ ہو کہ وہ چاہتے کیا ہیں پاکستان ہے پنجابی مسلمان اور یو پی کے مہاجر کا ایک جوائنٹ وینچر جس میں اردو اسی لئے تیس لاکھ بنگالیوں کو ماننے کے بعد بھی اسی فوج کا ابھی تھک جو بلڈ تھرسٹینس ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو اب وہ بلوچستان میں تو پاکستان کے جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ جی نائنٹین فورٹی سیون میں جب آپ نے پاکستان بنایا تو اس وقت فوج تو تھی نہیں اس وقت تو یہ سارے جو ہے وہ سیویلین قائد اعظم کی قیادت میں عام لوگ تھے جھوڑ بولتے ہیں تو اس کو اب کیسے جھوڑ بولتے ہیں کیا پاکستان کی فوج نہیں گئی تھی کشمیر میں نہیں پاکستان کی فوج کشمیر میں گئی تھی اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون میں ہیں لیکن چودوں ایگرس کو جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان آرمی کا اس وقت بھی کوئی رول آپ سمجھتے ہیں اس میں تھا یا انڈیا پاکستان کی بھی جو one third of the armed forces of the Indian آرمی were Pakistanis. تو آپ کے خیال میں کہ پاکستان کا یہ جو بھی ڈانچہ بنا ہے ایک تو آپ کے خیال میں نائنٹین سیونٹی ون میں وہ ڈانچہ ٹوٹ گیا تھا بنودش بننے لیکن جو بچا کچا پاکستان ہے اس میں آپ کے یہ جو اعتراضات ہیں کہ مثلا اس میں کلچرل آپریشن ہے لینگویجز کا ہے نا انصافی ہے فوج کو ان اثر سری قسم کا جو ہے وہ ایک طرح کا حقوق یا پریویلیج اصل ہے تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ still ایک جسٹی فائی ایبل کنٹری رہ جاتی ہے یا اس کو اس طرح کرنے کے لیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت فی ایٹ کی فیکٹری میں مرسیڈیز بن سکتی ہے یا نہیں میرا جواب یہ ہے کہ جس ملک کی پوری انسانی تاریخ پچاس ہزار سال کے اندر ذکر نہیں ہے جس ملک کا نام ایک جسے ایکرونم کہتے ہیں کہ اس کا یعنی پچاس سال پہلی بھی اگزسٹ نہ کرتا ہو آپ نے آرٹیفیشلی انگریز کے ساتھ ملکے ایک وہ خطہ بنایا کہ تاکہ روس اور کومنزم نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد ان کا ہندوستان کے کومنس پارٹی آب انڈیا اور کانگریس جو ایلائز تھے ان کے ساتھ کومن بورڈر نہ ہو نا پاکستانی اتنا پڑھنا چاہتا ہے نا اسے پڑھنے کی تمیزم آپ کیجئے گا نامہ کتابیں بکتی ہیں ماں کتابیں وزن کے حساب سے بکتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی دانشور مجھے پرویز باو یا ایک دو اور جو خالد احمد کے علاوہ تو کوئی مجھے دانشور ہم ملا نہیں ہے وہ بھی اپنی زبان میں بات نہیں کرتے کسی اور کی زبان میں بات کرتے ہیں یہ وہی نہیں سکتا کہ فرانسیسی دانشور جرمن میں بات کرے یہ سب بدنصیبی پاکستانی ہے کہ ایک گجراتی سپیکنگ دانشور اپنی مادری زبان میں کبھی کبھی ذکر ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے تو یہ جو کیونکہ اسے دیہاتی اور جاہل کہا جائے گا اگر اردو نہ بولے بلکل صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اوریجن جو ہے وہ اس طریقے سے رکھا گیا کہ باقی ساری چیزیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ایک غلط اس میں ہو گئی تو اس کا سلوشن آپ کیا سمجھتے ہیں یا ان کے بچوں کی باعزت زندگی گزارنے کے لئے اور آزادی کے محول میں جمہوری طرح ایک انسانیت کی زندگی گزارنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پاکستان خود بکھر کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بن جائے جو سری لنکا میں لوگ رہتے ہیں یا میل دائیز میں رہتے ہیں یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں نیپال یا بھوٹان میں ان کی زندگی ہم سے خراب نہیں ہے بہتری ہے بنگلہ بنگلہ دیش ایک زبان ایک کلچر مائنورٹیز بھی ہیں سب بھی ہیں اس کے باوجود وہ انڈیا پاکستان اور سری لنکا سے اس کی سوشل اکنامک ڈیویلپمنٹ بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ کا ایک پنجابی سے کیا تعلق ہے انڈیا میں کیونکہ مین انسٹیٹوشن ان کا کونسٹیٹوشن ہے جمہوریت ہے اور ایک روایت ہے پانچ ہزار سال کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو کامیتیں ہیں بلوچ ہیں سندھی ہیں پشتون ہیں پنجابی ہیں ان کو اگر اپنی اپنی جو ہے وہ کامی خودمختاری جس کو آپ کہیں نہیں آزاد ملک ہونا چاہیے تو کامی خودمختاری میں ان کو ان ہاں سے آپ اس میں بنا رہے ہیں پاکستان کو کسی بچے کو پتھان کو اپنی پشتوں بولنے پر فقر تو ہونا چاہیے کہ وہ مہمانوں کے سامنے پشتوں بولے تو ماں کو تھپڑ مار دے کہ تمہیں میں سکول بھیجتی ہوں اس لیے کہ تم ہماری بیزتی خراب کر رہے ہیں پنجاب میں کبھی آپ نے پنجاب کی اسیمبلی میں پنجابی میں تقریر سنی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس پنجاب میں کوئی بولے کہ پنجابی الاؤٹ نہیں ہے لوگوں کو جب اپنی ماں سے یا اپنی زمین سے شرمندگی ہو تو نہ ماں معاف کرتی نہ وہ زمین معاف کرتی یہ سر جو بات آپ کر رہے ہیں یہ میں نے پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے سنا ہے جو رائیر تھنکنگ لوگ ہیں رائیر تھنکنگ سے مراز رائیٹس نہیں بلکہ درست طریقے سے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ہماری لینگویجز کو کچھلا گیا بہت سارے مذہبی گروپ ہیں وہ چیختیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہمیں ڈسکریمنٹی ہیں وہ جو کہتے ہیں انہوں نے خود پاکستان بنایا دیکھیں اس وقت اسماعیلی اسی طرح پنجابیوں نے بھی پاکستان بنایا لیکن پنجابی پنجابی نے نہیں بنایا پنجابی بھی اس میں نہیں پنجابیوں نے نہیں بنایا آپ دیکھئے 1946 کے الیکشن کے ووٹ دیکھئے آپ کی کنسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں آپ کے پرائم منسٹر کے پاس سیٹ نہیں تھی ظاہرہ یونٹسٹ وہ سب آئے اسی سے نوے پرسنٹ یو پی بیہار سی پی بہدر آباد مدراز بمبی یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں نے ووٹ دیا مسلمی کو سرد میں کانگریس جی تھی پنجاب کے اندر یونینس پارٹی سندھ میں اللہ بک سمرو کی گورنمنٹ تھی تلات تو ویسی خود مقتار اور انڈیپینڈنٹ علاقہ تھا تو پاکستان بنایا انڈیا کے مسلمانوں نے اور انڈیا کی زمان لے کے تھوپ دی ہم پہ اور ہماری زمان کو کہہ دیا یہ کچرا ہے یہ اب ریورس نہیں ہو سکتا یہ اسی وقت ہوگا جب انسانوں کو پاکستان میں رہنے والی لوگوں کو اپنی ریسپیک کرنے کا طریقہ آتا ہو جس میں وہ جھوٹ نہ بولیں کہ وہ کون ہیں وہ اپنے آپ کو عرب نہ سمجھے وہ اپنے آپ کو ترک نہ سمجھے ایک کشمیری اپنی زبان نہ بول سکے وہ کشمیر کیسا ہوگا جس کے اندر کشمیری نہ بولی جائے صحیح بات ہے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر ایسا سے کم تر ہی ڈیولپ کی گئی یا ایمپوز کی گئی دوسرے الفاظ میں لینگویجز کے حوالے سے یا جو پولٹیکل یا کلچرل یا ایون جو ایکنامک اپریشن ہوا ایک دوسرے کے اوک پہ ڈاکہ ڈالا گیا یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں اس ویدن کانسٹیٹوشنل فریم ورک میں اس کا کوئی سلوشن نہیں بلکل نہیں میں خیربکش مری اور اس وقت دوسرے ہمارے ممبر و پارلمنٹ تھے بلوچستان سے عبداللہی بلوچ جو اب بھی ہیں جنہوں نے اپوز کیا تھا نائنٹین سیوینی تھری کے کانسٹیٹوشن کو کے خلاف بے تہاشا لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ کانسٹیٹوشن کے بعد اس میں زرفکار علی بھٹو کی فیشسٹ حکومت یہ کانسٹیٹوشن پاس کر کے انہی کو مارے گی جیسی کانسٹیٹوشن پاس ہوا فوج کو لاکھے انہی بلوچوں کو اور سرد کے اندر عرباب سکندر خان خلیل مفتی محمود کی حکومت اٹھائی گئی یہ تو پاکستانیوں کو تاریخ نہیں پتا ہوتی جو آج لوگ ہیں تیس چالی سال کی عمر میں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ففٹیز میں کیا ہوا تو چلو اگر آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ چونکہ اس میں اتنے زیادہ ایشیوز ہیں اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا سوائے ڈیسمنٹل کر کے کوئی نئے جو ہے وہ اس کے تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو جدید دنیا کی پالیٹکس ہے اس میں نئے ملک بنانے کا جو کانسپٹ ہے نئی ریاستین ڈیولپ کرنے کا ہے وہ تو بہت کم ہو رہا ہے بہت عرصے سے گزہشتہ بیس یہ سوال پچیس سال میں دس پندرہ نئے ملک بنے کیا اس تیمور آسمان سے تو نہیں کی رہا نا ایریٹریہ کہاں سے آگیا ملک کوسوو کس نے کہا تھا ملک ہے سلویکیا کہاں سے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہی طرح کے کسی سلسلے میں جو ہے وہ ایک ایک نئی جو کامیوتوں کو ان کے اپنے حقوق دے کے باکول آپ کے اگر ان کو انڈیپینڈنس دی جائے تو یہ مسئلہ جو ہے بھائی وہ تو اپنا خود سوٹ کریں گے نا ان کو نشہ فوج کا تو نہیں ہوگا انہیں یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ ہندوستانی ہیں یہ سب ہندوستان پہ انڈس دریائے سندھ پہ جنم لینے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے اپنی ہسٹریک سے نفرت کرو یہ الٹی گنگا تک بہے گی نہیں وقفے پہ جانے سے پہلے سر ایک چیز میں تھوڑا سا اس کی مزید جو ہے وہ آپ سے وزاد چاہوں گا جب ہم واپس آئیں گے وقفے سے کہ یہ جو اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے نیشنز کے نیشنل ایٹیز کے چھوٹی چھوٹی کامیوتوں کے یہ تو یورپ میں بھی تھے اماریکہ میں بھی تھے دنیا کے مختلف بریازم میں یہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے ایک ڈیمارکریٹک پروسس کے اندر جا کے سالہ سال کی جدوجید کے بعد بہت سارے ایسے پرابلمز جو ہیں ان کو سال کر دیا تو کیا اس خطے میں کوئی اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ اگر ایک سچا ڈیمارکریٹک پروسس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور لوگوں کی فری ویل جو ہے اس کے تحت ایک انتظامی ڈانچہ قائم کیا جائے جس میں لوگ بیٹھ کے جس کو اب سلف رول کہتے ہیں تو اپنے معاملات کو خود تہہ کریں تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی گنجائش نکل سکتی ہے کہ پاکستان کے ایگزسٹنگ ڈانچے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ بدل سکتی ہیں جب ہم وقتے سے واپس آئیں گے آپ اسی پہ مزید اگر روشنی ڈالیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سامین اور اس کے بعد پھر جو ہے تارک فتح صاحب یہاں ہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے آہ والکم بیک ناظرین آہ تارک فتح صاحب جو پاکستان کی سیچویشن کے آوالے سے گفتگو کر رہے تھے وہ ہم نے اس بات پہ میں نے اپنے سوال پہ ختم کی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر ایک سچی ڈیمارکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہو جہاں پہ سیلف رول کے اصول کے تحت لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملات خود تہہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی اگزسٹنگ شکل میں ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جس میں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ایڈرس کیے جا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو دو اگزامپل دے رہا ہوں دنیا میں کوئی ایک بلین چینی چائنیز لوگ ہیں ان کا ایک ملک ہے جہاں تھری ہنڈرڈ ملین امریکی ہیں ان کا ایک ملک ہے کوئی اسی ملین فرنچ ہیں ان کا ایک ملک ہے تین سو ملین انڈونیشنز کا ایک ملک ہے آپ مجھے بتائیے تین سو ملین اربوں کے کتنے ملک ہیں بائیس جے اترکریبان یا جب بائیس ارب ملک جن کی فاؤنڈیشن اسلام پہ ہے جن کی زبان ایک ہے مذہب ایک ہے شکل ایک ہے حرکتیں ایک ہیں کھانا ایک ہے پینے کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ جھوٹ بولنے کا طریقہ ایک ہی ہے جے 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 وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تو ہم کچھ چھوٹے خدا کی اولاد ہیں اور دوسری بات آپ نے یورپین کنٹریز کی بات کی ٹرکی نے ایک جینوسائیڈ کیا اور ایک ملین آرمینینز کو مارا اپنے ہی خلافت میں خلاف عثمانیہ کے آخری دنوں میں دس لاکھ مار دی کیا وہ رہ سکتے تھے ترکی کے اندر آج آرمینیا ایک الگ آزاد ملک ہے جس کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آج ازربائیجان ایک ملک ہے پچیس سال پہلے ملک نہیں تھا کذاکستان کا نام آپ نے سنا ہوگا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایس پاکستانی جو ڈائیسپورا میں بیٹھے ہیں ان کو برین ڈیمیج کر دیا ہے ہماری آئیڈینٹیٹی سے جب بائیس عرب ملک ہو سکتے ہیں جن کے بائیس ووٹ ہیں تو کس نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہنڈرڈ ملین پنجابی اور فیفٹی ملین سندھی اور ٹوئنٹی ملین بلوچ وہ ان کا الگ ملک نہیں ہونا چاہیے جب لکسنبرگ جس میں صرف پانچ ملین لوگ رہتے ہیں اور ٹرنیڈائٹ جس میں ایک ملین رہتے ہیں ان کا ملک ہے تو انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ نہ ان کی مادری زبان اور ان زبانوں کو چھوڑیے جن کو اردو نے قتل عام کیا مجھے سرائکی کا بتائیے اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے یہی بات جو ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ٹوکنیں کا معذرت خواہوں یہی بات جو ہے کہ لوگوں کی لینگویجز ان کا کلچر ان کی کامیتیں ان کی ہسٹاریکل جو ہیریٹیج ہے یہ ساری چیزیں چونکہ زیادتی کا شکار ہیں وہ پراپر جگہ پہ نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے پروٹیکشن نہیں ہے یا اس کو فلورش کرنے کے مواقع نہیں ہیں ایگزسٹنگ ڈانچے میں ٹھیک ہے یورپ کے اندر یہی تھا یورپ میں بھی جو جنگیں ہوئی ایک دوسرے کے یہی کانفرکٹس تھے لیکن بلاخر اس سدھی میں جس میں ہم رہتے ہیں یا اس دور میں وہاں پہ یورپ نے جا کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم ایک مشترکہ ڈانچہ جو ہے وہ کھڑا نہیں نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ ایک سیکنڈ یہ جب تک آزاد ملک نہیں ہوئے جب تک یورپین یونین نہیں بنی تو گویا یہ پہلے آزاد ہوں گے پھر یہ آپ اس میں ہندوستان میں نہیں دیکھا ہے چھبی زبانیں نہیں ہیں وہاں وہاں کہیں مومنٹ آپ نے دیکھی کہ تامن لادو کو الگ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سارے کامیتیں جو ہیں بلوچی کامیت سندھی پشتون پنجابی یہ سب آزاد ہوں تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ ساؤتھ ایشن جو ایک ایکنامک یونین ہے یا پولٹیکل یونین ہے اس میں جا سکتے ہیں وہ آپ کو آج سے کوئی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ سو سال لگیں گے جبکہ انڈیا میں بھی جو ان کے کنسٹیٹوین پارٹس ہیں وہ منیجیبل نہیں رہیں گے آپ کو بالکل انڈیا کی سٹرنگت یہ ہے کہ ایوری سٹیٹ اس ایکل ٹو دی آدھر سٹیٹ ہر آپ دیکھئے گا پانچ دس سال کے بعد ایک نیا سٹیٹ بنتا ہے آپ نے چھتیزکڑ کا نام نہیں سنا ہوگا اترخان کا نام نہیں سنا آپ نے ہریانپ سٹیٹ نیا بنا ہمارچل پردیش نیا ہے وہ علاقے جس کو آپ پنجاب سمجھتے تھے وہ آج الگ سٹیٹ ہیں ابھی جو بنا تلنگانہ کا سٹیٹ وہ مچور ملک جن کو پتا ہے کہ وہ ہیں کون انہیں جانا کون ہے ان کیاں پرابلم سالو ہوتے ہیں اکل سے وہ ٹرائبل لوگ جن کی ذہنیت بارویں صدی میں ہے اکیس میں نہیں ہے ان کو وہ انسلٹ ہوتے ہیں جو اوش آتا ہے بے وکفی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کتاب زندگی میں پڑھنا نصیب نہیں ہے ان کو تو آپ جب انڈیا میں چھے مذہب کے لوگ چھبیس زبانے بولنے والے ایک بلین لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں جن کی ایک آدمی گجراتی بول رہا ہے دوسرا تامل بول رہا ہے آپ اس میں بات نہیں کر پا رہے ہیں ان کو یہ تو پتا ہے کہ وہ کس خطے میں رہ رہے ہیں انڈیا بنا کیسے ہے دریائے سندھ سے ان کی ویداز وہاں سے لکھیں گئیں لیکن آپ کے پاکستان میں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ لہور شہر رام کے بیٹے کا ہے اور قصور بھی دوسرے بیٹے کا ہے جب ان لوگوں کو جن کو اپنی ہریٹیج کا نہ پتا ہو وہ تو دیار لائک برین ڈیڈ بیویز ان کو تو ہاتھ پکڑ کے چلانے والے لوگ ہیں جو اسی میں لگے میں کہ ہمارا ایک مسلمان دس ہندو مارتا ہے چار جنگ ہارنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا تو یورپ اس وقت یونین ایک بنائے گا جبکہ سب سے چھوٹا ملک اور سب سے بڑا ملک کا ایک ہی ووٹ ہوگا کہ گریس اور جرمنی کی اس وقت جو آپس میں ٹنشن ہے کہ کتنا پیسہ کس نے کس کو دینا ہے ایکول ایکولٹی بیسس پہ نا یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے جرمنی کے ہم پیسے والے ہیں اور اسی میلین ہیں اور تم بھیکاری ہو اور تمہارے پر کم لوگ ہیں تو تمہیں ٹھیک کر دیں گے وہاں تو جنرل شریف نہیں ہے نا کوئی بیٹھا ہوا موچے لے کے تاؤ دے کے بیٹھا ہوا کہ پرائم منسٹر کو بلا ادھر آؤ بیٹھو جوتے ساف کرو میرے کون منع کر سکتا ہے اس بات سے کہ پاکستان کے اندر ایک ان الیکٹیڈ ڈکٹیٹر ایو خان اور جیولہق سے زیادہ برا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو پورا ملک چلا رہا ہے وداوٹ اینی یعنی اس کا اعزار کیے بغیر پریکٹیکلی کچھ نہیں وہ تو کل اس نے تھپر مار کے پرائم منسٹر کو آئی ایس آئی کے ہیڈکورٹر بلوالیا اور تصویر فلوٹ کر دی وہ اتنے بے شرم لوگ پنجابی اس قدر پاکستانی بے غیرت ہو گئے ہیں کہ they can't even know who they آ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی زبان سے دشمنی ہے اسی لیے ہر وہ شخص جس کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے دشمن ہو جاتا ہے وہ ان کا دشمن ہے تو یہ بتائیں میں پھر یہی سوال دو رہا تھا ہوں کہ اگر انڈین یونین کے اندر مختلف جو ہے وہ ریاستیں کامیں کامیتیں مختلف لینگویجز تمام تر کانٹرڈکشن تضادات کے باوجود اگر بالاخر سیٹل ڈاؤن ہو سکتے پورے طریقے سے تو نہیں لیکن ایک آتاک ایک ان کے درمیان ہارمونی اگر آ سکتی ہے تو اس میں یہ کیوں سوہت ایشن یونین میں پاکستان کے جو علاقے ہیں سوہت ایشیا ورڈ جانے دے سر یہ بالکل بیکار ورڈ ہے یہ پولٹیکلی کریکٹ ورڈ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ میڈلی سٹ کو انڈین کہتے ہیں ویسٹ ایشیا اب بیکار کی بات ہے سو لڈ سے انڈین سب کانٹیننٹ ہاں انڈین سب کانٹیننٹ ہی بات کریں آپ اور ہم انڈس پہ پیدا ہوئے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ سب ہو سکتا ہے انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے یہاں ایک لڈکہ پیدا ہوا امبیٹ کر جو اچھوت تھا جس نے ہندو مذہب کو ریجیکٹ کر کے بودیس بنا اور اس کے عویز اس کو دھتکارہ نہیں گیا اس سے انڈیا کا کانسٹوشن لکھوایا گیا آپ کے ہاں جو لاؤ منسٹر تھا اس کو جنہ صاحب نے کیبنٹ میٹنگ سے نکال دیا کہ یا تم ہندو ہو ہم کشمی ڈسکس کر رہے ہیں آپ کا پاکستان کا پہلے لاؤ منسٹر جا کے انڈیا میں رفیجی بنا کلکتہ میں جا کے تو کچھ تو تاریخ دیکھئے اس ملک کو دیکھئے کہ جہاں ایک دلیت جس سے آپ انٹیچبل کہتے ہیں وہ کانسٹوشن لکھتا ہے جہاں مولانا آزاد ایڈوکیشن منسٹر لانتا ہے جہاں جواہرلال نہرو جس کے روٹس کشمیر میں ہیں وہ ایک پورا سٹیٹ جنریٹ کرتا ہے کہ پچیس سال کے بعد کیا ہوگا اس کے اگینس آپ کے کرتا پجاما چوری دے اور پجاما پہننے والے لیاکت علی خان نے کیا کیا اس نے بین لگا دیا سوروردی کا to enter east پاکستان جہاں کا وہ پرامنیسٹر تھا اور سوروردی had to run to karachi with his broken urdu to beg to seek an appointment with mohammed ali jina which he got in lahore and jina brushed him off پاکستان بنا ہی سوروردی کی وجہ سے کیونکہ he was prime minister of bengal with a coalition of hindu dalit parties اچھا تو آپ ambedkar کے سامنے آپ کھڑا کر رہے ہیں لیاکت علی خان جیسے جاہل آدمی کو سر وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب انڈین سب کنٹیننٹ کے یہ سارے لوگ جس میں پاکستان کے یہ سارے علاقے بھی شامل ہیں یہ بنیادی طور پہ نسلی اعتبار سے ایک لوگ ہیں سوائے سم جو امیگرنٹس ہیں ان کی زبانیں ملتی جلتی ہیں کلچر ہے کھانا پینا ہے یعنی بالکل ایک طرح کی ساملیں یہ اقسانیت ہے تو اگر انڈین یونین کے اندر موجود لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے چمتکار میں ان کی زبان میں کہوں گا کہ دیکھا سکتے ہیں تو یہ علاقے جو ہیں یہ چار صوبے جو ہیں یہ بھی تو انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ رہیں اسٹاریکلی what's wrong with that جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا تو تارک فتح صاحب جو ہے وہ یہاں سے گفتو کا سلسلہ جو ہے دوبارہ جوڑیں گے welcome back ناظرین so تارک فتح صاحب جو سوال میں نے آپ کو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر انڈین سب کنٹیننٹ کے لوگوں میں اتنی مماثلت ہے تو ایسا کیوں ہے کہ اسی انڈین سب کنٹیننٹ کہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ کام نہیں دیکھا رہا ہے جو انڈیا میں let me answer that question انڈیا میں بھی تاریخ کو جھوٹ لانے میں لوگ active ہیں لیکن انڈیا کا کمال یہ ہے کہ اس کی مجورٹی جو انٹیلیجنشیا کی ہے وہ جھوٹ بولنے والوں کو دھدکار دیتی ہے آچھا پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ پہ جس شخص نے حملہ کیا رسول اللہ کی فیملی کا قتل کرنے کے جس کا نام محمد بن قاسم ہے جس کو سندھی ہیٹ کرتے ہیں اس کو یوپی کے مسلمان نے آکے کہا کہ تم سندھیوں کو کیا پتا ہے محمد بن قاسم ہم بتائیں گے مردو بولنے والے ہیں تو محمد بن قاسم کو ہیرو بنائے جب آپ اس شخص کو اپنا ہیرو بنائیں گے جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور جس نے پیغمبر اسلام کی فیملی کے لوگوں کو جو آپ کا جو مزار ہے کراچی میں غازی میں بھولا ہوں کلفٹن پہ جب ان کا قتل کرنے والے کو آپ کے لوگوں نے کہہ دیا یوپی والوں نے کہ یہ ہیرو ہے تو جھوٹ کتنا بڑا ہوگا جب آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جو علاقے ہیں جس پہ حملہ کیا محمود غزنمی نے وہ ہیرو ہے جس نے آپ کی عورتوں کو ریپ کیا وہ ہو گئے آپ کے ہیرو اور پھر یہ دورانہ کہ ہم سید ہیں ہم نقلی ہیں ہم رزوی ہیں صدیقی ہیں what does that mean کہ ہم کھٹیا ہندو نہیں ہیں ہم ای گریٹ کے مسلمان ہیں گھوڑے پہ چڑھ کے آئے تھے انویڈرز کے ساتھ کوئی دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے ہی انویڈر کو ہیرو مانتے ہوں کہیں مثال ہے اس کی اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کا سوال درست تھا کہ پاکستان اپنی constitution adjustment کر کے they would have some self respect یہ تو اپنے ہی دشمن ہیں سر تو ان لوگوں کا solution کیا ہے میں نے آپ سے کہا کہ اس سے مراد یہ جو لوگوں میں جو spirulity complex ہے یا جو اپنا ان heritage جو ہے یا heritage وہ جوڑ رہے ہیں عربوں کے ساتھ جس دن یہ پاکستان شلوار کا ازار یا نارا جس دن کینچی سے کاٹیں گے یہ شلوار گر جائے گی یہ سب سچ سچ ہو جائے گا اور جھوٹ جھوٹ نظر آئے گا جو ستر سال سو سال سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جس دن پاکستان کا مسلمان اورنزیب کو نفرت سے دیکھے گا اور دارہ شیخو سے پیار کرے گا اس دن وہ انسان بنے گا وہ لوگ جو ایک قاتل کو جس نے آپ نے باپ کا بھائی کا بیٹی کا بیٹے کا قتل کیا ہو اس کو اپنا نمبر وان انڈین ہیرو مانتے ہوں ان کے ساتھ آپ کیا توقع رکھتے ہیں وہ شہز دارہ شیخو جو مغلوں میں باقی پنجابی مغل تھا اس سے نفرت اور اس کے قاتل سے پیار یہ اسی وقت ہوگا جس دن پنجاب الگ ٹوٹے گا اس کو پتا چلے گا اس کا پانی آ رہا ہے کشمیر سے سندھ نیچے سے کہے گا ہم تمہارے ٹریڈ آنے دیں گے اس وقت جب تم انسانوں کی طرح بیو کروگے اور تم ہماری ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے مسلمان بنانا بند کروگے جس دن بلوچستان نے کہا گوادر پورٹ سے کچھ نہیں ہیلے گا جب تک تم ہم اپنی فوج کو یہاں سے نکالوگا اور اپنے ایٹمی ہتھیار نکالو بلوچستان سے اس دن پنجاب اور یہ کراچی کے بیٹھے مہاجروں کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا پاکستان بنانے کے اندر دس لاکھ آپ نے مارے تیس لاکھ آپ نے مارے سیونٹی ون کشمیر کی ویلی میں جہاں سے آپ کا اوریجن ہے وہاں پاکستانیوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا قتل عام کرنے کے کشمیری کی زندگی حرام کر دی شام کو لوگ فلموں پہ نہیں جا سکتے ہیں یہ فخر ہے ہمارا کہ ہم بمبئی پر اٹیک کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں یہ نہیں کیا یعنی دو باتیں میں آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں ایک یہ کہ جو لوگ بر سغیر انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے رشتے ناتے تعلق واسطہ اور ایک طرح کی اپنے جو ہے نا وہ الائنس جوڑ رہے ہیں بیرونی ملکوں میں محمد بن قاسم محراب ایک دنیا یا اس سے ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا جو ہے وہ یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں جو ظلم متشادد ہوا ہے لوگ کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا اگر یہ دونوں چیزیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر موجود کامیتیں یہاں پہ نظام تعلیم ان کے حوالے کر دیا جائے وہ تاریخ کو ایسے پڑھائیں جیسا کہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرز اب اتنا بڑھ گیا کہ اس کا علاج آپ کینسر کا علاج کر رہے ہیں اس پرو سے خدا کا خوف کریں یہ مریض پڑھا ہے پلنگ پہ اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بوٹی بوٹی چاٹ لو یہ ماؤنٹ سائنائی سے آئی یہ حضرت موسیٰ نے اس پہ ہاتھ لگایا تھا اس کی تاثیر سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا یہ خجور مدینہ کی ہے نہیں جب سرجری کا موقع آتا ہے آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے جب کیمو تھیرپی کرنی ہوتی ہے تو اگر یہ سرجری ہوتی ہے اور یہ جو کامیتیں ہیں ان کو اپنی اپنی انڈیپینڈنس مل جاتی ہے تو آج کی دنیا میں یہ جو گلوبل ویلیج کا تصور ہے کہ کوئی ایک کام کامیت انڈیپینڈنس کچھ نہیں کرتی وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو یہ کیسے ڈیویلپ ہوگا گلوبل ویلیج کے اندر گھر ہر ایک اپنا ہوتا سردار نہیں بیٹھتا ہے محمد علی جنہ نام کا کہ یہ ساری کلفٹن کی زمین میری ہے تو گویا اگر اگر ایز کامیت ان کا کامی تشخص ان کے کامی حقوق ان کی کامی خود مختاری تسلیم کر لی جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی تعاون اور محبت میری آپ کی دوستی ایک انسانیت ایک ideology یا ایک common struggle پہ ہے نا آپ نے مجھ سے لینا نہ میں نے آپ سے لینا یہ ہے civilized human development uncivilized medieval development یہ ہے کہ تم میری قوم کے ہو امہ کے ہو اور ہندو سے دشمن ہی کرنی ہے یہودی دشمن ہے ہمارا اس کو مار دو انسانیت چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو اور انڈیا کے پاس وہ constitution ہے جس سے آپ کو inspiration لینی چاہیے اور انڈیا اسے آپ دشمن ہی کرتے ہیں آپ کو inspiration کیا ملے گی ایران سے ملے ساودی ریویہ سے ملے اگوان سان سے ملے آپ رہ رہے ہیں بلکل ایک سونے کی کان کے پاس اور سونے کی کان کے اندر جا کے آپ خودہ کر دھون رہے ہیں بلے یہاں تو کولا ہے ہی نہیں بھائی سونا ڈھون نا ہے اور سونے سونے کی کان میں بیٹھ تو سونا اٹھاؤ ونا یہ تو مت کہو کہ کولا تو انڈیا کان سٹیوشن میں جو کامیت یا ریاستوں کے حقوق ہیں ان میں کیا مطلب کی ساتھ اسی لئے انڈیا کے اندر ہر پانچ سال کے بعد نیا پروونس بنتا ہے چتیس گڑ جو ہے یا اترخند ہے یا تلنگانہ بھی شروع ہوا ہے اس پہ آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ پاکستان کا ٹو ٹنگ ٹوک جائے گا آپ نے ون یونٹ جب بنایا تھا نائنٹ سکس میں آپ نے ان علاقوں کو گادر میں رہنے والے کو کہ تمہارا ویس پاکستان کا کیپٹل لاہور میں جہاں ایک نواب کالا باگ بیٹھتا ہے جو تمہیں شوٹ کرا دے گا کس کس خون کا بدلہ آپ جواب دیں کس کس قتل کے سزا لینا چاہتے ہیں وہی ٹکہ خان وہی جنرل اگبر خان انہوں نے کلات پہ حملہ کیا تھا آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ آج تک ہر پاکستان کیا پاکستان کی فوج نے انویڈ کیا کشمیر کو اور افیشل وہی شخص سچ جاننے کے باوجود کہتا کہ نہیں انڈیا نے حملہ کیا تھا وہی یونائیٹی نیشن ریزولوشن کہتی ہے کہ پاکستان اپنی پوری فوج اور سیبلین کشمیر سے ہٹائے اور آپ نے اٹھا کے پچہ ہزار چینیوں کو ڈال دیا گلگت بلسستان میں اگر کشمیر آپ کا ہے تو چین کو کیوں دے دیا آپ میں تو جو حاصل جو ہے یا نکتہ ماسکہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا اس کے پیچھے دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپارٹن تھی ایک تو جو فیکٹر آف فیئرنیس ہے کہ لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا دو سطح پہ ایک تو کام اور کامیوتوں کی سطح مارشلاز کی ویسے ان ڈیمارکریٹ گورننٹ کی ویسے بلکہ جو ڈیمارکریسی کے تحت بھی الیکٹ ہو کے آئے ان کی بھی ان فیئر پریکٹس کی ویسے لوگوں کو وسیع پیمانے پہ لیکن پھر وہ وہ ہی رک جاتے ہیں وہ پہ رک جاتے آپ اس کا سلوشن تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں کہ اب یہ مرز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات کو میں ناظرین سم آپ کرنے سے پہلے یہ کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک تجربہ یہ بھی ہے جو تارک فتح صاحب جو پروپوز کر رہے ہیں کہ جب مرز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی سرجری کی جاتی ہے تو سرجری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ظالم اور جابر قسم کی قفتیں ہیں جنہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے خواہ وہ ریاستی بیوروکریسی ہو خواہ وہ جاگیردار ہو خواہ وہ کسی طرح کے بھی جو ایکس پلائٹنگ کر رہے ہیں ان کے آتھوں سے اگر اقتدار جو ہے وہ چھین کے عوام کو دے دیا جائے تو دیفینٹلی عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کامی حقوق کی بھی حفاظت کریں گے نہیں ترکی اور ایران ایک ملک کیوں نہیں 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 اس میں ایک ملک کی بات نہیں کر رہا وہ ایران یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ہم نے ایک ملک میں نہیں رہنا وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے ڈیسائیڈ وہ کرے گا جو اس پر قبضہ کیا ہو ہے آپ نے 1948 میں بلوچستان پر قبضہ کیا بلوچ لوگ ریسائیڈ کریں گے کہ قبض کو کیسے نکال نکال تارک فتح صاحب کی جو بات ہے جو نیشنل سٹریگل ہو رہی ہے پاکستان کی مختلف کامیتوں کی حوالے سے ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تیع کریں کہ انہوں نے پاکستان کے وفاق کے اندر رہنا ہے یا نہیں رہنا اس پہ ہم آئندہ کسی نشست میں ضرور بات کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی